اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو میری طرح سے میرے چینل ناتقی قرآن کی جانب سے مولا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام کی آمد کی بہت بہت مبارک بات اور ہم تمام مومنین اپنی طرف سے اپنے چینل میں ناتقی قرآن کی جانب سے اپنے وقت کے امام امام زمانہ عجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں شہزادہ قاسم علیہ السلام کی آمد کی تبریک اور خوشی اس کی مبارک بات پیش کرتے ہیں مولا ہماری اس مبارک باتی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور شہزادہ قاسم علیہ السلام کی آمد کی صدقے میں پروردگارہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت حضرت قاسم علیہ السلام کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضرت قاسم علیہ السلام ظاہری طور پر ان کا جو سن مبارک ہے جو کربلا کے اندر ملتا ہے وہ تیرہ سال اکثر تاریخوں میں ملتا ہے اگر آج کے ہمارے بچے اگر آئیڈیل بنا لیں حضرت قاسم علیہ السلام کو تو یہ جو بحث کرتے ہیں کہ ابھی ہم پندرہ سال کے نہیں ہوئے ابھی ہم پہ نماز واجب نہیں ہے ابھی ہم پہ روزہ واجب نہیں ہے ابھی معاملات واجب نہیں ہیں تو اگر شہزادہ قاسم علیہ السلام ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل بن جائیں تو پھر یہ پندرہ سال کا انتظار نہ کریں انہیں تیرہ سال میں ہی ایسا باکمال بننا پڑے گا کہ کسی بھی چیز کا سامنا کرنے کے لیے جیسے شہزادہ قاسم علیہ السلام تیار تھے ہمارے نوجوان بھی ایسے ہی تیار رہیں قاسم کا مطلب تقسیم کرنا ان کے جد بزرگوار مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام قسیم النعر و جنہ ہے خود جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے ابو القاسم حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا تھا تو انہوں نے وجہ بتائی فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے فرزند کا نام قاسم تھا جس کی وجہ سے انہیں قاسم کہا جاتا ہے کہا مولا اور بھی اس کی بھی وجہ ہے کہ رسول خدا کو قاسم کہا جاتا ہے ابو القاسم کہا جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ ہاں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قسیم النعر و جنہ کہا جاتا ہے قاسم کا لقب ہمارے جد بزرگوار کا بھی ہے جناب سرور کائنات فقط کائنات میں ایسے ہیں جو جناب امیر المومنین کے استاد ہیں اور استاد باپ کا درجہ رکھتا ہے اسی نسبت سے کیونکہ یہ باپ ہیں قسیم النعر و جنہ کے اس وجہ سے بھی ان کو ابو القاسم کہا جاتا ہے وہ شخص سنتا ہے اور چلا جاتا ہے بہت بڑے مراجعے اور عالم دین یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ پوچھ لیتا کہ مولا اور کوئی وضاحت کر سکتے ہیں کہ قاسم ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے تو یقیناً مولا کی بارگاہ سے ایک وقت وہ بھی آتا کہ اس شہزاد قاسم کا تذکرہ ہوتا کہ اس قاسم کی وجہ سے بھی ان کو ابو القاسم کہا جاتا ہے حضرت قاسم علیہ السلام کی ظاہری طور پہ جو ایک کم عمری نظر آتی ہے مگر ایسے کارنامے انجام دیکھ کے گئے ہیں شہزاد قاسم علیہ السلام کہ قیامت تک ان کا تذکرہ تاریخ میں باقی ہے جرت و بہادری و شجاعت کے حوالے سے حضرت قاسم علیہ السلام شبیہ جناب حضرت امام حسن مجتویٰ علیہ السلام تھے یہاں پر ایک گفتگو جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ کمالات جو ہم انسانوں میں پائے جاتے ہیں وہ ہمارے بس میں ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتے مثال کے طور پر میری شکل کیسی ہے میری آنکھوں کا رنگ کیا ہے میرے چہرے کے حد و حال کس طرح کے ہیں یہ کیسے ہونے چاہیئے یہ میرے بس میں نہیں ہے خدا نے جیسا چاہا پسند کیا ویسا بنا دیا مگر میرا کردار کیا ہے میں لوگوں سے معاملات کرتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں میں لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو کس طریقے سے کرتا ہوں میرا کردار کیا ہے میرا باطن کیا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو خدا نے بنا کے نہیں بھیجی یہ میں نے اپنے کردار سے پیدا کی ہے وہ اچھی کروں یا بری کروں شہزادہ قاسم علیہ السلام کے بھی یہ چیزیں جو ہیں موجود تھیں ایک وہ جو شہزادہ قاسم علیہ السلام کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ شبیہ جناب امام حسن علیہ السلام بن کر دنیا میں آتے یہ خدا نے چہرے کے اور پورے سرطپا ایسے حد و حال عطا کیے کہ شہزادہ قاسم کی شبیہ مکمل تیار ہو گئے اب تیرہ سال کی سن مبارک ہے شہزادہ قاسم کا اور اپنے بابا کی شبیہ قرار پائے ہیں اور یہ آل محمد علیہ السلام میں جتنی بھی شبیہ ملتی ہیں جناب علیہ اکبر علیہ السلام جناب سرور کائنات کی شبیہ ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام جناب مولا علیہ السلام کی شبیہ ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ جناب فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کی شبیہ ہیں یہ شکلوں کے اعتبار سے اور ظاہری حد و حال کی وجہ سے شبیہ قرار نہیں پاتے فقط ہے یہ شکل تو پروردگار نے شبیہ کے طور پر عطا کی ہے مگر ان کا کمال یہ ہوتا ہے یہ اپنا کردار ویسا بنا لیتے ہیں جس طرح کا پروردگار نے ان کو شبیہ عطا کی ہوتی ہے کہ گفتار میں بھی قاسم حسن نظر آتے تھے رفتار میں بھی قاسم جو ہے حسن نظر آتے تھے اور تمام معاملات میں جو تیرہ برس تک ان کو پیش آئے یہ تمام معاملات میں جناب حسن کی شبیہ نظر آتے تھے اور کیا کمال جملہ ہے شہزادہ قاسم کا کہ جس وقت پہلے ایک ذکر کروں میں کہ جب یہ اٹھائیس رجب کو چلے ہیں تو اس تیرہ سال کے لڑکے کے اندر کیا کمال غیرت ہے آج کل کے نوجوان میں تصور بھی اس چیز کا نہیں کیا جاتا کہ یہ سوال کو ہمارا تیرہ سال کا بچہ کر سکتا ہے کہ جب لسٹیں بنی کہ کون کون جائے گا فیرس تیار کر لی گئی مرتب کر دی گئی تو شہزادہ قاسم کو بڑا تجسس تھا کہ پتہ نہیں مجھے چچا حسین جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے تو اپنے چچا سے آکے پوچھتے ہیں کہ چچا میرا نام اس کے اندر موجود ہے اس لسٹ کے اندر تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کا نام بھی موجود ہے اور اس لسٹ میں علیہ السغر علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے اب نوجوان تھے بچے تھے تیرہ سال کے ہیں سنتے اپنی مارضو پوری ہوتی اور چلے جاتے مگر ایسے اطلط و طہارت و غیرت و صداقت والا یہ خاندان ہے کہ اس نے جب سنا نا کہ جناب علیہ السغر کا بھی نام موجود ہے تو تڑپ کے کہتے ہیں مولا حسین سے کہ چچا جان کیا وہ جو لئین ہیں ہمارے خیموں کے اندر آ جائیں گے جہاں پر ہماری ناموس بیٹھی ہوں گی کیونکہ شہزادہ علیہ السغر تو چل نہیں سکتے بہت چھوٹے ہیں تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں قاسم پریشان نہ ہو کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی ہمارے خیموں میں داخل نہیں ہو سکے گا علیہ السغر خود جائیں گے میدانِ کربلا اتمنان ہوا امامِ حضرتِ قاسم علیہ السلام کو اتمنان ہوا اور دوسرا جملہ جو ان کا ملتا ہے کیا کمال جملہ ہے اور فقط یہ جملہ وہی بول سکتا ہے جو سیدانِ شبابِ اہلِ جنہ ہوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو جنت جن کی ملکیت میں ہو انہی کی اولادیں یہ جملہ بول سکتی ہیں کہ جب وہاں پر کربلا میں پہنچ کے حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ قاسم بیٹا آپ موت کو کیسا جانتے ہو اب اگر یہ تصور کیا جائے اس دنیا میں ایک مٹھاس کیا ہوتی ہے تو ہم جس چیز کو مٹھاس سے تشبیح دیتے ہیں کہ جس کی حد آگے ہمیں نظر نہیں آتی ہم کہتے ہیں وہ شہد کی طرح مٹھی مگر جب ہم روایات اور معصومین علیہ السلام کے فرامین پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جنت میں کچھ نہریں موجود ہیں کہ جن کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے ہماری دنیا میں ہماری استطاعت میں شہد اینڈ ہے کہ شہد سے میٹھا ہم نے نہیں دیکھا لیکن شہزادِ قاسم فرزندِ امامِ حسن علیہ السلام ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں واقف ہیں جنت کے حد و حال سے جنت کے ماحول سے جنت کی مٹھات سے اسی لیے فرمایا کہ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں اگر کوئی تشوی شہد سے زیادہ میٹھے کی جان سکتا ہے تو فقط اسی خاندان کی اولادیں ہیں جو جان سکتی ہیں ہمیں چاہیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے ہم نے ترہ ترہ کی اپنے آئیڈیل بنا لیے ہیں ترہ ترہ کی اپنی پسند بنا لیے ہیں ہمارے بچوں کو چاہیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو آل محمد علیہ السلام کے جوانوں کو بنائیں حضرتِ قاسم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنائیں حضرتِ قاسم علیہ السلام والی شجاعت اپنے اندر لے کر آئیں حضرتِ قاسم علیہ السلام والی غیرت اپنے اندر لے کر آئیں حضرتِ قاسم والی جو معرفت ہے وہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ سریس کو اپنے اندر لے کر آئیں پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو شہزادہ قاسم علیہ السلام کی صیرت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلُمِدِينَ